موسیقی جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باکے پر صدر مملکت اور وزیراعظم کی قوم کو مبارک بات صدر عاصف زرداری نے اپنے پیغام میں کہا اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں ہمیں حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی صورت میں عظیم نعمت اتا فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہتی دنیا تک انسانیت کے لئے ہدایت کا سرچشمہ ہے یہ دن ہر مسلمان کے دل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شما روشن کرتا ہے وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا تھا بارہ ربیل اول کے روز اللہ تعالیٰ نے روز محشر تک بنین و انسان کی رہنمائی کے لئے کامل ہدایت کا نور عطا کیا دل کی گرائیں اس مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آج کا دن ہمارے سب کے لئے انتہائی اہم اور مبارک دن ہے علمی وہ روشنی ہے جو انسان کو نیکی وبدی میں تمیز سکھاتی ہے اور ہدایت کی راہ دکھاتی ہے اللہ کے نزدیک بلند مقام اور قربت کا حصول انہی لوگوں کے لئے ممکن ہے جو تقوی اور علم سے مزین ہیں بطور مسلمان آج کا دن ہم سب کے لئے بہت اہم ہے اہل اسلام کو بارہ ربیل اول کے مبارک بات پیش کرتا ہوں نائب وزیراعظم حساکتار کا اسلامباد میں انچاسویں قومی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس سے خطاب بولے علم ہی انسان کو روشنی اور ہدایت کی طرف لے کر جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آنے والی وحی میں بھی تعلیم کے حصول کا کہا گیا سب کو مل کر نوجوانوں کو اخلاقی تربیت کرنا ہوگی تعلیم کا حصول ہی قوموں کا مستقبل سبارتا ہے چیمین پاکستان علماء کاؤنسل علامہ طاہر الشفی بولے اسلام کا نام لے کر بچیوں کو حصول تعلیم سے روکنا درست نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں اور بچیوں کو برابر تعلیم کے حصول کی ہدایت فرمائی کہ دین اسلام جہاں مرد کی تعلیم کا حکم دیتا ہے وہاں عورت کی تعلیم کا بھی حکم دیتا ہے ہمارے ہاں بعض لوگ اسلام کا نام لے کر اپنی بچیوں کو تعلیم سے روکتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اسلام ان کے اس عمل سے بری ہے اسلام کا اس عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے اسلام جنگوں سے نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے پھیلا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے حق اور انصاف کی بات کی علی امین گنڈاپور کا قومی رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اللہ تعالی کا انسانوں پر عظیم احسان ہے ہمیں نوجوان نسل کو اسلامی تعلیمات سے آگاہ کرنا ہوگا جشن ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں ملک بھر میں جلوس ریلیوں اور محافل کا انقاد شاہ فیصل کولونی اور کورنگی کراچی میں جشن ملاد النبی کے جلوس ربادی راستوں پر گامزن ملتان کا سب سے قدیمی سو اونٹوں والا جلوس منظور آباد سے برامد صوفیہ اکرام کے شہر میں سو سے زائے جلوس نکالے جائیں گے کوئٹہ کا مرکز جلوس تغی روٹ سے برامد گشن والا میں محافل اور جلوسوں کا احتمام عقیدت مندوں کے جانب سے خانہ کعبہ مسجد نبی اور دیگر مقدس مقامات کے مارڈلز سیار کیے گئے ہیں فضاؤں میں درود و سلام کی صداوں کی گونج بلوچستان میں جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر جلسے جلوس اور ریلیاں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کے دوران صحبت پور میں مرکزی جلوس نکالا گیا فضائیں آقا کی آمد مرحبہ کناروں سے گونج اٹھی جعفر آباد میں چھوٹے بڑے بائیس جلوس نکالے گئے دیرہ بگتی، بختیار آباد، نصیر آباد، سبی، خاران، لسپیلا، اوثل میں تقریبات عوام کی بھرپور شرکت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے موقع پر عاشقان رسول کا اظہار محبت کراچی اور سٹھی ایریا میں ملائی کھاجہ کی تیاری جاری رب الاول میں شہری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی عقیدت کے اظہار کے لیے خاص طور پر شرینی تقسیم کرتے ہیں چشتیاں میں مقامی تاجر کی طرف سے دو سو عدیگوں کا لنگر تیار کھانے کے لیے پنڈال سچ گیا انتظامے کے جانب سے شہریوں کو لنگر کی دعوت حکومتی جوڑ توڑ اور ملاقاتیں ناکام آئینی ترامیم قابل مؤخر سینٹ اور قومی اسیملی کے اجلاس غیر معاینہ مدت تک ملتوی مجاوزہ آئینی ترمیم کے لیے حکومت اتحاد کی میل ملاقاتیں جاری وزیر آزم سے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی میٹنگ آئینی ترامین سے متعلق باتشیت وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارڑ کی بھی شرکت شہباز شریف کے بعد بلاول بھٹو کی مولانا فضل رحمان سے ملاقات وزیر آزم سے ملاقات میں پیش رفت سے آگاہ کیا پرشید شاہ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا جو بل لارہے ہیں اس میں سے کچھ چیزیں ہٹا دی گئیں کل سے کانسٹوٹوشن امیلمنٹس پر بات چیت ہو رہی ہے آتے ہو رہی ہیں بل آ رہے ہیں اگر ہم نے جو بل لے کے آ رہے تھے اس میں کچھ ایسی چیزیں تھی جو ان کو ہٹایا بھی گیا صاف کیا گیا باتیں ہوئی کافی ڈسکس ہوئی بات نہیں بنی آج ہم سی آئے تھے جیت باتوں پہ ہم سب مطبق ہیں وزیرالہ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا پندرمہ اجلاس تین میگا پروجیکٹس کی منظوری دے دی گئی اپنی چھت اپنا گھر چیف منسٹر گرین ٹریکٹر اور چیلڈرن ہارٹ سرجری پروگرام کی منظوری دی گئی غیر قانونی اسلحہ اور پتنگ بازی پر سزائیں اور جرمانہ بڑھا دیا گیا وزیرالہ کا کہنا تھا کہ عوام کیلئے آسانیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں پانچ سال میں پانچ لاکھ گھر بنائیں گے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے ڈیپٹی چیرمن نیب سحیل ناصر کی ملاقات ملاقات میں ڈی جی نیب لاہور، امجد، مجید اور لکھ بھی موجود ڈیپٹی چیرمن نیب نے احتساب سہولت سیل پر تفصیلی بریفنگ دی گورنر پنجاب نے ادارے میں کی گئی اسلحہات کو سرہا پنجاب میں تیس سے ستہ روپے تک کرائیوں میں کمی کر دی گئی وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی نیوز کانفرنس بولیں پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام کو پہنچانے کیلئے ضروری اقدامات کیے گئے ہیں وزیر اطلاعات پنجاب مریم نواز کی خصوصی ہدایت پر قرائے کم کر دی گئے ہیں پیٹرول سستہ ہوتا ہے تو قرائے صرف پنجاب میں کم ہوتے ہیں پی ٹی آئی انٹرا پارٹی کیس کی سماعت کل ہوگی چیئرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر اور رعوف حسن کو نوٹسز جاری انتخابات سے متعلق دستاویزات ساتھ لانے کی ہدایت سماعت میں انٹرا پارٹی الیکشن سے متعلق دلائل دیے جائیں گے الیکشن کمیشن میں کاؤز لیس جاری کر دی ریفی بٹ کے بہنوئی جاوید بٹ کے قتل کیس میں سنسنی خیز انکشافات ڈی آئی جی آرگنائز کرائیم یونٹ امران کشور کے مطابق جاوید بٹ کو ٹی پو ٹرکاں والے کے بیٹے امیر مصب کے کہنے پر قتل کیا گیا قتل پانچ لاکھ روپے اور دو گھروں کے عوستہ پایا دونوں شوٹر ازر اور الیاس امیر مصب سے رابطے میں تھے امیر مصب جاوید بٹ کے قتل سے چھے روز قبل بیرونی ملک فرار ہو گیا امریکی سیاستدانوں کو قتل کرنے کی مبینہ سازش کا الزام امریکہ میں گرفتار پاکستانی شہری آصف مرچٹ اللہ کی نیو یورکی عدالت میں پیشی آصف مرچٹ اللہ نے امریکی حکام کی جانب سے آئے تمام الزامات مسترد کر دیے خبر ایجنسی کے مطابق آصف مرچٹ نے بروکلین کی عدالت میں بے گناہ ہونے کا دعویٰ کیا جج روبرٹ لیوی نے ٹرائل کے دوران آصف مرچٹ کو زیر حراست رکھنے کا حکم سنا دیا سابق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ پر قتلانہ حملے کی کوشش کرنے والا عدالت میں پیش فرد جرم آئیت کر دی گئی ہیٹینی جنرل فلوریڈا کے مطابق اٹھاون سالہ یوکرینی شہری ویسلی روت پر اقدام قتل اور دیگر دفعات کے تحت مقدمہ درش کیا گیا سیکریٹ سرویس کے مطابق حملہ آور بارہ گھنٹے پہلے سے ہی گولف کلب میں موجود تھا سعودی عرب میں اختیارات کے غلط استعمال پر لیفٹینین جنرل ملازمت سے فارق پبلک سیکیورٹی کے سابق ڈائریکٹر لیفٹینین جنرل خالد بن قرار الحربی پر عوامی فنڈز میں حیرہ پھیریوں رشوت لینے کا الزام تھا سعودی عدالت نے لیفٹینین جنرل کو بیس سال قے دور دس لاکھ ریال جرمانے کی سزا بھی سنا دی عرب میڈیا کے مطابق عدالت نے یہ سزا فوجداری قانون کے تحت دی ایشیا میں روانسال کے سب سے طاقتور طوفان یاگی کی تباہ کاریاں جاری نیامر میں طوفان سے مرنے والوں کی تعداد 133 ہو گئی اس علاق کے باعث اب تک 64 افراد لا پتا 3 لاکھ 20 ہزار بے گھر ہو چکے پانچ ڈیمز اور 65 ہزار سے زیاد مکانات ملیا میں ٹھو گئے بہرے اوکیانوس میں ایک سال قبل ڈوبنے والی عبدوز ٹائٹن سے بھیجا گیا آخری پیغام موصول غیر ملکی میڈیا کے مطابق غرق شدار ٹائٹینک جہاز کی سیر کے لیے جانے والی عبدوز ٹائٹن کی طرف سے آخری پیغام مل گیا ٹائٹن میں پاکستانی باپ بیٹا سمیت پانچ مسافر سوار تھے جنہیں مواصلاتی مسائل کا سامنا تھا بدقسمت ٹائٹن کے سوار پر امی تھے رابطہ ختم ہونے سے پہلے انہوں نے اپنے آخری پیغام میں کہا کہ یہاں سب ٹھیک ہے لیکن بدقسمت عبدوز دوبارہ سطح سمندر پر نمدار نہ ہو سکی